بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کے برز بھی ہیپی اور ہشخال ہوں گے ٹھیک ہے آج کا میرا ٹوپک ہے کیونکہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے جو یہ بچے ہیں تین سے جب چار ماہ کے ہو جاتے ہیں ہم بچے لے کر آتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں ایکٹیف ہوتے ہیں تین چار منتر صحیح کھاتے ہیں پیتے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں چار ماہ کے قریب قریب ہوتے ہیں تو وہ پھول کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور سوکڑا ہوتا ہے اور کھاتے پیتے ٹھیک ہیں تو ایکسپائر ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے کیا وجہات ہے میرے ساتھ بھی بہت زیادہ ہوا تھا مجھے تو پتا ہے کیا وجہات ہے کیوں ہوتا ہے کچھ سال دو سال میرے مارے کھائی ہیں ویڈیو ساری آپ جیسے بھائیوں کے لیے ہوتی ہے نیو فینسر جو ہوتے ہیں ان کے لیے ویڈیو ہوتی ہے کوئی ماشاءاللہ استاذ گرامی ہے یا کوئی بڑے ہیں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں ان کو تو ماشاءاللہ پتا ہے لیکن استاذ وہی ہے یا وہی انسان ہے جو آگے کسی کو اپنا علم دکھائے اور ہونر بھی آگے سنجھائے میرے پاس جتنی علم ہوتی ہے جتنا ہونر ہوتا ہے میں تو جو روٹین میں ہوتا ہے میں شیئر کرتا ہوں اور کافی دوستوں کو بائنوں کو فائدہ بھی ہوا ہے اس چیز سے کوئی نقصان شکر حمد اللہ کسی کو نہیں وہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ لوگ دعائیں دیتے ہیں تو مجھے آپ لوگ کی دعاوں کی ضرورت ہے مجھے آپ کی یہ سبسکرائبر کی ہے اور یوٹیوب کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور اپنے حفظ و حمان میں رکھے تو آج کا میرا ٹوپک ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ پھول کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کھانتے پیتے ٹھیک ہیں اور سوکڑے میں آکے ایکسپیر ہو جاتے ہیں وہ کیا وجہ ہاتا ہے اس کا جب یہ چار مہینے کے ہوتے ہیں تو اس کے پیٹ میں کیلے پیدا ہو جاتے ہیں یہ گھرا کے کھاتی ہیں گندگی میں کھاتی ہیں اور اس کے پیٹ میں کیریے آجتے ہیں ہنڈر پرٹسن کیڑے آتے ہیں یہ ایک ہے آپ کا فریندہ جو کہا کافی دوست بھی جب میرے سے لے کے جاتے رہتے ہیں تو پہلے مجھے کہتا تھا کہ ایکسپیر ہو جاتے ہیں میں تو ان کو سمجھاتا رہتا ہوں تو ماشاء اللہ ان کی ایکسپیری نہیں ہوتی اور بہت اچھا معلوم یعنی ان کے پاس ہوتا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا جن بھائیوں کو نہیں پتا تو وہ یہ عمل لازمی کیا کرے جب بھی کسی سے بچے لے کے جائیں آپ جب وہ تین ماہ کے ہو جائیں تو آپ نے ان کو جو ہے نا زینٹل کا سیرپ دینا ہے کیڑوں کا سیرپ جو بچوں کو ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ نے لازمی دینا ہے تین مہینے کے بعد پھر ہر مہینے میں ایک دن تین مہینے کے بعد ہر مہینے میں ایک دن یہ آپ زینٹل ہے ماشاء اللہ بندے کو پتا ہو یہ بچوں کا سیرپ ہے جو کیڑوں کا ہوتا ہے تو یہ پانچ گرام ہے یعنی کہ پانچ گرام میں یہ آلیبن کتنا ہے میں نے دیکھا نہیں لیکن ہم یہ پانچ پانی لیٹر پانی میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا پانی کم لگ رہا ہے تو اس مقدار سے آپ یہ چیز اس کو دیں اب آپ کے پرندوں کے پیڑ کی کیڑے ہیں ٹھیک ہے آپ جتنی مرضی وٹامنٹس دے دیں اس کو جتنی مرضی میڈیسن دے دیں جو مرضی دے لیں اس کو لگنی نہیں ہے کیونکہ کیڑا جو ہے ہم انسان کے بچے جو ہوتے ہیں ان کو کمزور کر دیتا ہے بلکل نہ کوئی اثر ہوتا ہے کھاتا بھی تو کوئی اثر نہیں ہوتا اور جتنا مرضی دانا کھائیے اور کھاتا رہتا کھاتا رہتا اور سوکڑے میں آکے ایکسپیر ہو جاتا ہے آپ تین ماں کا جب ہو جائیے ٹھیک ہے آپ نے لازمی کرنا ہے سب سے پہلے بات اب آپ میرے سے بچے لے گئے ہیں ایک ماں کا بچہ سوا ماں کا بچہ ہے ٹھیک ہے سوا ماں کے بعد یہ بچہ مولڈ پہ آجتا ہے تو آپ نے بروفن یا پینڈول ہفتے میں ایک دن لازمی دینا ہے کیونکہ مولڈ پہ ہوتا ہے پینڈیں نکر رہی ہوتی ہیں اس میں درد ہوتا ہے تو وہ ایزلی آپ پینڈول اور یا بروفن دے گے وہ ایزلی جو ہے نا مولڈنگ شروع کر دے گا مولڈنگ تو اس نے کرنی ہے مولڈ تو اس نے کرنے ہے پر جب اس نے گرا گے نئے وہ تو کرنی ہے اگر تکلیف میں ہوگا تو زیادہ تکلیف میں ہوگا آپ ان کو پینڈول یا بروفن دے دیں گے تو وہ اپنی تکلیف سے ہٹ جائے گا تو وہ کر کے اس کے بعد آپ نے تین مہینے کا جب برز ہو گئے بچے ہو جائیں یعنی کہ جب تو آپ نے زینٹل کا سیرف مہینے میں ایک بار لازمی دینا ہے پان لیٹر پانی میں ایک یہ پوری ششی ڈلتی ہے آپ اس حساب سے دے لیں آپ کے ایک لیٹر لگ رہا ہے آدھا لیٹر لگ رہا ہے اس حساب سے آپ لے لیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میرا واتس اپ نمبر پہ آپ رافتہ کر لیا کہ نے میسی کر دیا کہ نے زیرو تین سو چار سو دس گیانہ اٹھویں جا مجھے واتس اپ کر دیا کہ نے دوستوں کو بھائیوں کو نہیں پتا لگتا اب میں تفصیل ہی نہیں سمجھا رہا جلدی جلدی بتا رہا ہوں کہ بیوڈیو بہت بڑی ہو جاتی ہے میں تو بڑی تفصیل ہی سمجھاتا تھا تو میں نے کہا ذرا قیمتی ٹائم ہوتا ہے سب بھائیوں کا دوستوں کا تو اب آپ نے پہلے آپ بچے لے آئے مہینے سوا مہینے والے اس کو وہ پینے نکار رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو پینےڈول یا بروفین سیرف لازمی دینا ہے ٹھیک ہے نہیں بھی دیں گے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ پینے وغیرہ نکار رہا ہوتا ہے مولڈ کر رہا ہوتا ہے تو تکلیف میں ہوتا ہے رد درد اور تکلیف اس کی کم ہو جاتی ہے تین مہینے بعد آپ نے زینڈل کا سیرف لازمی دینا ہے بچوں کو جب بچے آپ کے انشاءاللہ پھر کوئی سپہری نہیں ہوگی دیکھو وہ کہتے ہیں نا چین کو چلانا ہی کام ہے اب آپ نے چین کو چلانا ہے بچوں کو گھمانا اس کو بیماری سے بچانا ہے یہ ماشاءاللہ میرا نیا سیٹ اپ ہے تو میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں وہ چھوٹا تھا وہ ماشاءاللہ سو پیر میرے شکر الحمدلاللہ پاک کے فضل و کرم سے اور آپ جیسے دوست بھائیوں کی دعاوں سے سو پیر میرے کمل ہو گئے ہیں تو اب آپ نے یہ کر لیا ہے ٹھیک ہے دینڈل سے پہلے آپ نے پینڈول بروفن دے دیا پہلے مہینے میں ہر ہفتے میں آپ نے ایک بار دینا ہے ٹھیک ہے وہ لازمی نی کے پینوں کی درکی وہ ایسے بھی انٹرپیٹ ہے یعنی کہ کوئی بیماری سے بچنے کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہوتا ہے وہ وہ بھی ایک ڈککن بروفن کا یا پینڈل کا ایک لیٹر پانی میں ڈلتا ہے تو اس کے بعد آپ نے تین دن بعد زینڈل پہ آگئے کیڑے شیڑے کے لیے ایک دن آپ دے دیں انشاءاللہ تو اس سے کیڑے بیسٹ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ نے ایک دن سادھا پانی دے دینا ہے ٹھیک ہے تو تین دن جو ہے نا پھر آپ نے کیڑے کے دعای دینے کے پاس لائزویٹ ٹھیک ہے لائزویٹ سیڑے آم جو ہے ٹھیک ہے یہ ہے وائیڈالین وائیڈالین اور کیلشیم پی یہ پچھلی ویڈیو میں نے اس کو آپ کو بتایا تھا کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں کیا کیا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ایک تو کیلشیم پوری کرتا ہے ٹھیک ہے بچوں کی گروہد میں مسئل بلاتا ہے یعنی اور پٹوں کی کمزوری جو ہو جائے خون کی الرجی میں الرجی میں کوئی ہوا جائے مسئلہ جائے کوئی الرجی ہو جاتی ہے خون کی پرندوں کو تو خوراک بچوں کی قوت مدعوت کے حلاب لڑتا ہے جگر کو ٹھنڈا رکھتا ہے یہ ماہ سے مچنین چیز کیلئے ہوتی ہے یہ لازمی دینی ہوتی ہے ہم نے میں تو دیتا ہوں کوئی دے یا نہ دے تو میں دیتا ہوں مجھے فائدہ ہوتا ہے تو میں کہتا جو چیز میں استعمال کر رہا ہوں میرے بہن بھائی دوست بھی استعمال کریں انشاءاللہ اس کو فائدہ ہو کیونکہ نیو جو ہوتا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا شکر الحمدلہ میں نے پندرہ بیس لوگوں کو میں نے کہا سیٹ اپ لوگا کے دیا ہے اللہ پاک فضل و کرم سے ہم اس کو بہت ہی فائدہ ہوا ہے تو آپ کی دعاوں کی ضرورت ہوتے ہیں مجھے دعا کر دیا کریں بس اور اس میں کچھ نہیں ہے مختصف ویڈیو تھی اب اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ نیکش ویڈیو جو ہے وہ اب بنائیں گے کہ نیو فینسر ہے نیا بندہ جیسے آپ ہیں علیف سے بے کا نہیں پتا آپ نے کیا کرنا کیسے کرنا کیسے شروع کریں کیسے سٹار کریں بزنس کو کیسے آگے لے کے جائیں انشاءاللہ وہ تفصیلی ویڈیو میں بناؤں گا وہ تھوڑی بڑی ہوگی تو وہ بھی ضروری ہے کہ کہاں سے شروع کریں کیسے شروع کریں اور اتیاد تدبیر جو ہے وہ تو میں ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں پھر بھی کسی کو سمجھنا ہے مجھے وٹس اپ کر دیا کریں انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کے لئے حاضر ہے تو اب میں ویزرٹ کراتا ہوں ہلکا سا تو اس کے بعد جو نا میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ یہ مرشلہ میرے پیر مرشلہ دے لیں میں نے نیا سیٹپ بنایا اپنا اس کے بعد آپ آجے اس طرف آگے تیس سے پینتیس مرشلہ یہ لگے ہوئے ہیں وہ یہ دہ لیں مرشلہ یہ شفیق صاحب ہیں ہمارے کراچی والے مرشلہ ان کی بوکنگ ہے ان کا محال ہے اللہ پاتھ ان کے برکت ڈالے یہ دہ لیں ماشاءاللہ تو یہ بڑی اچھی گیم ہے ماشاءاللہ بہت مزہ آتا ہے تو آپ بھی انشاءاللہ در اس میں آئیں ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو انٹی بیٹے وغیرہ کی دیتا ہے رہا تم معلوم آتے ہیں سب کچھ تفصیلی یہ دہ لیں ماشاءاللہ میرا سیٹ اپ جو ہے اب اس کو دہا سیٹنگ سوٹنگ ہو رہی ہے ابھی میں نے کالی میں نے ادھر کو گیا ہے تو ادھر بھی انشاءاللہ درہا ہی آئیں گے پنجرے سارے تو اجازت چاہوں گا بد دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نکمان اللہ حافظ